اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم موجود ہیں لہور کے سب سے بڑے کبرستان میانی صاحب میں کچھ مورہین اسے پنجاب کا اور کچھ اسے پاکستان کا سب سے بڑا کبرستان کہتے ہیں لہور برسگیر کے چند اہم اور بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے شاید اس لیے بھی جتنی اہم اور مچھوڑ شخصیات لہور میں قیام پذیر رہی شاید ہی پاکستان کی کسی اور شہر میں رہی ہوں آج ہم آپ کو میانی صاحب میں مدفون پانچ سے سات مشہور شخصیات کی آخری رامگاؤں پر لے کر چلیں گے جس میں پنجابی زبان کے نامور ہیرو دولا بٹی اردو زبان کے نامور عدیب سادت اصن منٹو اور پاکستان آرمی کے شہید میجر شبیل شریف اور ایسی کئی اہم شخصیات کی آخری رامگاؤں پر لے کر چلیں گے ہوئے نامور بینشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے نامور عدیب شائر استاد حضرت واصف علی واصف کی آخری رامگا پر حضرت واصف علی واصف ملک محمد عارف کے ہاں پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو کشاب میں پیدا ہوئے آپ کے بے شمار اقوال تحریریں لوگوں کو زبانی یاد ہیں آپ کی مشہور کتب میں کرن کرن سورج کترہ کترہ کلزم دل دریار سمنگر خرف خرف حقیقت بعض سے بعد وغیرہ کافی مشہور ہیں آپ کی آخری ارامگا کے قریب آپ کے بے شمار اقوال دیوار پر تحریر ہیں جن میں سے چند یہ ہیں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے یہاں پر ہم ساتھ ہی ساتھ حضرت واصف علی واصف کی شائری کی کتب کا بھی ذکر کرتے چلیں آپ کی شائری کی کتب میں شبے چراغ شبے زار برے بڑولے اور ذکر خبیب ناتیا مجموعہ شامل ہیں یہ حضرت واصف علی واصف کا ہی ارشاد ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں آپ اٹھرہ جنوری انیس سو ترانوے کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملیں آپ کی آہری ارامگاہ میانی صاحب کبرستان میں واقعہ ہے جہاں پر ہر وقت لوگوں کا جب میں غفیر رہتا ہے ہمائیوں تیرے مدفن پر بنائیں مقبرا کیوں ہم جہاں حسن عمل ہے سب سے بہتر یادگاروں میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اردو کے نامور افسانہ نگار مقالمہ نگار ڈرامہ نگار ناول نویس سادت حسن منٹو کی آہری ارامگاہ پر سادت حسن منٹو گیارہ مئی انیس سو وارہ کو زلالدیانہ متحدہ پنجاب میں غلام حسن منٹو اور سردار بیگم کی ہاں پیدا ہوئے سادت حسن منٹو اپنی تحریروں کے باعث تمام عمر مقدمات کی زد میں رہے مگر اس کے باوجود ان کی شہرت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہ ہوئی آپ کے مشہور افسانوں میں منٹو کے افسانے لذت سنگ، سیاہ ہاشیے، ٹھنڈا گوشت، حالی بوتنے حالی ڈبے، نمرود کی خدائی، جزید، بادشاہت کا خاتمہ، کالی شلوار، سڑک کے کنارے تین عورتیں گنجے فریشتے، لاؤڈ سپیکر کافی مشہور ہیں سادت حسن منٹو اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو لہور میں وفات پائی آپ کی آخری رامگاہ میانی صاحب میں واقعہ ہے اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے مزدور شاعر، عدیب، مفلسی میں نام پیدا کرنے والے احسان دانش جن کا اصل نام قاضی احسان الحق تھا آپ انیس سو چودہ کو قاضی دانش علی کے ہاں کاندلا زلا مظفر نگر میں پیدا ہوئے آپ کی مشہور کتب میں حدیث اعت، درد زندگی، آتش خاموش، جہان دانش، فرنگ دانش، توزیح غالب وغیرہ کافی مشہور ہیں آپ کے کئی اشار لوگوں کو زبانی یاد ہیں جن میں دانش میں ہوں سیاست حاضر سے بے خبر، فرعون کی طرف ہوں کہ موسیٰ کا ساتھ دوں ایک مشہور گیت جس کے الفاظ ہیں زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گونٹ پی، آخ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں اے حد مقبول ہیں، آپ کی علمی اور عطبی حدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان میں آپ کو ستارہ امتیاز اور نشانہ امتیاز سے نوازا آپ 22 مارچ 1982 کو اپنے حال کے حقیقی سے جاملے آپ کی آہری ارامگاہ میانی صاحب قبرستان میں واقع ہے اب ہم آپ کو لہور کے معروف کردار سلطان ٹھیکے دار کی آہری ارامگاہ پر لے کر چلیں گے سلطان ٹھیکے دار نے لہور میں کئی طریحی امرات تمیر کروائی جن میں لہور ریلوے سٹیشن اور ریلوے سٹیشن کے سامنے ایک سلطان سلطان سرائے سلطان کے نام سے واقع ہے اس کے علاوہ ایک مخلہ سلطان پورا کے نام سے عباد کیا اندرون لہور میں دلی گیٹ کے قریب آج بھی حویلی میاں سلطان کے نام سے ایک حویلی موجود ہے محمد سلطان ایک غریب اور یتیم نونحال تھا کم عمری میں ہی محنت اور مزدوری سے ترقی کرتے کرتے لہور کا ایک نامور ٹھیکے دار بن گیا لہور کے نامور رئیس اور ٹھیکے دار سلطان محمد ٹھیکے دار نے زندگی کے آخری ایام سخت بیماری اور مفلسی میں گزارے چار فروری اٹھارہ سو چھتر کو لہور میں وفات پائی اور آپ کی آخری ارامگاہ میانی صاحب قبیستان میں واقع ہے اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے پاکستان آرمی کے میجر میجر شبیر شریف کی آخری ارامگاہ پر میجر شبیر شریف اٹھائیس اپرل انیس سو تر تالیس کو میجر ریٹائر محمد شریف کے ہاں زلہ گجرات میں پیدا ہوئے آپ پاکستان آرمی کے سابق کیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف کے بڑے بھائی ہیں آپ کے خاندان کے بے شمار افراد پاکستان آرمی میں حدمات سر انجام دے رہے ہیں میجر شبیر شریف انیس سو پینسٹر کی پاک بھارت جنگ میں ستارہ جورت اور انیس سو کتر کی پاک بھارت جنگ میں شہادت کی بنا پر پاکستان آرمی کا سب سے اعلیٰ اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں میجر شبیر شریف عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے قریبی عزیز ہیں میجر شبیر شریف نے 6 دسمبر 1971 کو سلمانی سیکٹر کے قریب جامع شہادت نوش کیا اور آپ کی آخری رامگاہ آپ کی وسیعت کے مطابق میانی صاحب قبرستان میں واقعہ ہے میجر شبیر شریف پاکستان آرمی میں واحد شخصیت ہیں جنہیں ستارہ جورت اور نشان حیدر کے عزازات سے نوازا گیا میجر شبیر شریف کی قبر پختہ ہے اور سرحان قطبہ نصب ہے اور ساتھ ہی ایک سٹون کے اوپر تمام معلومات تحریر شدہ ہے اب ہم آپ کو مغلوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے پنجاب کے نامور ہیرو دولہ بٹی جن کا اصل نام محمد عبداللہ تھا کی آخری رامگاہ پر لے کر چلیں گے دولہ بٹی نے مغلوں اور خاص طور پر شہنشاہ جلالدین اکبر کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ان کے نجائز مطالبات کو ماننے سے انکار کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا دولہ بٹی اور پنجابی کے نامور شاہر شاہ حسین نے جلالدین اکبر کے خلاف علم جہاد بلند کیے رکھا 26 مارچ 1589 کو دولہ بٹی کو لندہ بزار لہور کے سامنے پھانسی دے دی گئی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیس چینل کو لائک کی گئے اور سبسکرائب کی گئے اور کمٹ میں بتائیے کس اہم اور مشہور شخصیت کی آخری رامگا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو ان کا وزیت کروایا ہے سپریم